ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لو تو گائز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ کلاس نائند کی بک ہے نوائے اردو اس سے یہ غزل کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اور مطلب حصہ نظم ہم شروع کرتے ہیں ویسے میں نے غزل کے اوپر بہت اچھے سے ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنا رکھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور سرچ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو آپ لکھیں گے چاہیں انگلیش میں لکھیں دیفنیشن آف غزل یا غزل کی تعریف اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو آپ کو غزل مل جائے گی سپٹمبر میں میں نے وہ ویڈیو ڈالی ہے سپٹمبر دوہزار اکس ٹھیک ہے تو یہ آیا ہے فورس ٹائم ہم نائند کلاس کو فورس ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں اور ریڈنگ پریکٹس کے لئے بھی ہے تو بہت سے لوگوں کو ریڈنگ بھی نہیں آتی ہے اس لئے یہ ویڈیو ہم نے شروع کی ہے بہرحال شروع کرتے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہے اور کچھ ورڈز سمجھانے والی بات آئے گی تو اس کو بھی ہم بتائیں گے لیکن اس کے علاوہ میں نے جو غزل بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ پہلی والی ویڈیو ہے بہت اچھی ٹھیک ہے غزل غزل عربی کا لفظ ہے اس کے اصل معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا وہ شاعری جسے غزل کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں بنیادی طور پر مطلب بیسیکلی لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے ہیں یعنی کہ غزل میں عشقی کے علاوہ اب پولٹکس بھی آگئی ہے ہے نا تہوار کے باتیں بھی آگئی ہیں اور موٹیویشنل بھی آگئی ہیں سب چیزیں آگئی ہیں مطلب مضامین بولتے ہیں ٹاپکس اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں یعنی اب غزل صرف عشق و عاشقی اور محبت کی باتیں ہی نہیں ہیں یعنی سبھی ٹاپک ہیں اس میں دنیا جہان کی جتنے بھی ٹاپک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غزل اردو کی سب سے مقبول سنفے سخن ہے یعنی ایک جو لیٹریشر کا سب سے فیمس ہے غزل غزل کا ہر شیر عام طور پر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے مفہوم یعنی اپنے مطلب کے اعتبار سے یعنی ایک شیر ہے اگر دو لائن کا یا دو مصرے کا مصرے کو لائن بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک شیر ہو سکتا ہے دوسرے شیر سے دنیا اس کی الگ ہو ہے نا وہ بات کہیں اور کی ہو رہی ہو دوسرا شیر کہیں اور کا ہو رہا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے وہ دو لائن جو ہوگی وہ اپنے آپ پر کمپلیٹ کہانی ہوگی ٹھیک ہے جس طرح غزل میں مزامین کی قید نہیں یعنی ٹاپک کا کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اسی طرح اشعار یعنی کہ جو لائنس ہوتی ہیں پوٹری کی غزل کے اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں یوں تو غزل میں عموماً پانچ یا سات شیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر ویسے دیکھا جائے رول کے مطابق تو پانچ یا سات ہوتے ہیں ٹھیک لیکن بعض بعض مطلب ہوتا ہے کچھ بے آئین زواد بعض ہے نا اسے بعض ہی پڑھیں گے کچھ اور مت پڑھنا لیکن بعض غزلوں میں زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ پانچ سات کے علاوہ آپ زیادہ بھی پا سکتے ہیں اس میں بھی اب وہ قید نہیں رہی جیسے پہلا ہوا کرتا تھا عام طور سے کبھی کبھی ایک ہی بہر کافی اور ردیف میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے اس کو دو غزلہ سہ غزلہ چہار غزلہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے گائز کسی غزل کے اگر تمام شیر موضوع کے لحاظ سے آپس میں یقصہ ہوں یعنی آپس میں ایک جیسے ہوں تو اسے غزلیں مسلسل کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اگر شاعر غزل کے اندر کسی ایک مضمون یا تجربے کو ایک سے زیادہ اشار میں بیان کرے تو اسے قطع اور ایسے اشار کو قطع بند کہتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز یہ سب چیزیں سمجھنے والی ہیں دیکھنے والی ہیں غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں یعنی غزل کا جو پہلا شیر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں اسے مطلع کہتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں خاموشی سے مطلع کسی کہتے ہیں جیسے مان لیجئے یہاں شیر ہے یہ غزل پوری ہے نا یہاں سے یہاں تک ایک غزل ہے دیکھیں گنتی میں کتنی ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھ تو چھ شیر ہیں ٹھیک سوری ایک دو تین چار پانچ شیر ہیں کیونکہ دو لائن کا ایک شیر اور یہ دو لائن کا ایک شیر تو ایک دو تین چار پانچ شیر ہیں نا اور یہ بتائے ہوئے تھا پانچ ساتھ ہوتا عام طور سے لیکن آج کل زیادہ بھی ہیں ہے نا بڑی غزل بھی ہوتی ہے ابھی کہتے ہیں کہ یہ پہلی لائن دیکھیں آپ مفلسی سب بہارک ہوتی ہے مرد کا اعتبارک ہوتی ہے یعنی غریبی میں انسان ہر خوشیوں سے جو ہے مطلب وہ ہو جاتا ہے ایک طرح سے محروم ہو جاتا ہے یا اسے خوشیوں سے کوئی مطلب رہتا نہیں ہے غریبی میں یعنی اسے کوئی خوشیاں مل ہی نہیں پاتی ہیں تو ظاہر ہے اسے خوشیوں کا کوئی حساس نہیں مرد کا اعتبارک ہوتی ہے یعنی اور غریبی ایسی چیز ہے کہ مرد یعنی جو مرد سے ایک امید کیا سکتی ہے کہ وہ کچھ لائے گا گھر پہ کچھ مطلب نئی چیزیں خرید دیں کے لیے ہم مرد سے کہیں گے یعنی مرد ہے کہ ایک طرح سے لیڈر ہوتا ہے تو اس کا اعتبارک ہوتی ہے یعنی مرد ہونے کا بھی اس کا جو ہے ایک جو اعتبار ہے کہ ہاں مرد ہی پیسہ دے گا مرد ہی سب پچھ کہے وہ غریبی ایسی چیز ہے کہ وہ اس کا اعتبار تک اس کا بھروسہ تک لوگ جو ہے نہیں کر پاتے اس پہ بھروسہ تک کرنا بند کر دیتے ہیں اگر وہ غریب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو وہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ بہار اعتبار ہے نا پہلی لائن کو بہار میں دیکھیں گے بہار اعتبار یہ کیا ہے کافیا کہتے ہیں اس کو بہار اعتبار وہ کافیا کہتے ہیں اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ کھوتی ہے کھوتی ہے یہ پورے غزل میں آپ کو اس طریقے سے آواز ہوگی ملتی جلتی ہے نا ٹھیک تو پہلی لائن دوسری تیسری چوتھی تو ہر چوتھی لائن پہ یا دوسری لائن پہ آپ کو یہ کھوتی ہے کھوتی ہے ضرور ہوگا دیکھیں یہاں کھوتی ہے کھوتی ہے فرس ٹائم میں تو دونوں میں ہوگا لازٹ والی لائن جو ہے کھوتی کھوتی ہے اور اس سے پہلے کھوتی ہے سے پہلے بہار بہار یعنی ہم کافی آپ بولتے ہیں اس کو بہار اعتبار رہ رہ اور یہ ملتی ملتی آواز ہے ہے نا اور کھوتی ہے کھوتی ہے یہ ہو بہو وہی ورڈ ہے تو اسے بولتے ہیں ردیف ہو بہو جو ہے یہ لازٹ میں آتے ہیں کسی شیئر کے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے نا اب اس میں کیا ہے کھوتی ہے ہوتی ہے پھر یہاں کھوتی ہے کھوتی ہے کھوتی ہے یہ ضرور آتا ہے لازٹ میں ہر چوتھے اور دوسرے والے پہ یعنی ایون لائن میں آتا ہے ٹھیک ہے تو سمجھ سکتے ہیں گائز تو یہ چیز سیتھی کہانی سمجھانے والی ٹھیک ہے اور یہ ولی محمد کی غزل ہے تو بہرحال جہاں ہم تھے وہاں ہم بات کرتے ہیں پھر سے ٹھیک ہے نا تو تو آگے دیکھتے ہیں یہ مطلع تھا ہے نا تو دیکھئے ہم کہاں تھے کہاں نہیں تھے غزل کا بیلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے یعنی پہلے لائن جو تھے دونوں شیر دونوں شیر جو تھے پہلے غزل کے دو شائر ایک شیر یعنی دو لائن کا ایک شیر ہوتا ہے آپ یہ سمجھ کے چلیے آپ انفیز مت ہوئیے ہے نا تو اس دونوں اس ایک شیر میں یعنی دونوں لائنوں میں ہم کافیہ بھی تھا ہے نا کیا تھا بہار اعتبار ٹھیک اور جو لاس میں تاہر کھوتی ایک کھوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے مطلع کے بعد والا شیر زیب مطلع یا حسن مطلع کہلاتا ہے حسن مطلع یا زیب مطلع کون سا ہے مطلع کے بعد یعنی پہلا شیر یہ ہے دو لائن ہے یہ ایک شیر ہو گیا دوسرا شیر کون سا ہے کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت ذل تیری قرار کھوتی ہے تو یہ کیا ہے یہ حسن مطلع ہے ٹھیک ہے یا زیب مطلع ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مطلع کے بعد آیا ہے ٹھیک ہے نا تو گائس آپ سمجھ سکتے ہیں کہانی ٹھیک ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک انہیں مطلع ثانی یا مطلع سالس اگر تین ہوں گے تو مطلع سالس ہوگا کیا جاتا ہے غزل کا وہ آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقتہ کہلاتا ہے مقتہ کیسے بولتے ہیں جس میں تخلص بیان ہو تخلص کا مطلب ہوتا ہے پوٹری نیم ٹھیک ہے یعنی وہ نیم جو شاعر اپنا شیر اپنا نام شیر شیر میں یوز کرتا ہے جیسے کہ ولی محمد ولی ہیں تو ولی یہ یہ ایک لاس شیر ہے ہے نا دو لائن کا شیر ہوتا ہے تو یہ لاس شیر میں انہوں نے اپنا نام یوز کیا ہے اے ولی آپ اس پری رو کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے تو یہاں ولی جو ہیں ولی ولی نے اپنا تخلص بیان کیا یہ کیا ہے ولی پوٹری نیم ہے ولی محمد ولی کا ٹھیک ہے اور ساری ہم ادھر آگئے ہم ادھر آنا ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ چیزیں ہیں تو اسے مقتہ کہتے ہیں جس میں نام یوز کیا جائے گا پوٹری نیم جس کو ہم اردو میں تخلص بولتے ہیں غزل کا سب سے اچھا شیر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے ٹھیک ہے ہے جس غزل میں ردیف نہ ہوں اور صرف کافی ہوں یعنی لاسٹ والی جو کھوتی ہے کھوتی ہے کھوتی ہے وہ نہ ہوں صرف کافی ہوں جیسے کہ اعتبار ہے نا اعتبار بہار اس طرح کے جو آواز ملتی بلتی آواز ہوتی اسے ہم کیا بولتے ہیں کافیہ بولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ردیف نہ ہوں یعنی ہوتی ہے ہوتی ہے اس شیر میں جیسا بھی دکھائے میں ہوتی ہے ہوتی ہے نہ ہو بلکہ کافیہ ہوں اعتبار بہار اس طریقے سے اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں یعنی جس میں مردف نہ ہو ردیف نہ ہو اسے مردف کہ کہیں گے غیر مردف غزل کہتے ہیں تو جس میں جتنے بھی میں نے چیزیں بتائیں ہو سکتا آپ کو یہ پہلے سے پتا ہو نہ پتا ہو تو آج آپ کو بہت چیزوں کا پتا چلا ہے ٹھیک ہے تو نیکس ٹائم ہم بنائیں گے اور جو شاعر ہیں ولی محمد ولی ان کے اوپر ہم ویڈیو جو ہے بنائیں گے انشاءاللہ تو تب تک آپ کچھ رہیں اب آدھ رہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں اور ہمارے چینل اردو ویڈیو کو سبسکرائب کریں چلیں ملتے ہیں بابا اللہ حافظ